موسیقی 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 چرانہ ناموں کی نائز پیار کے گانے نے آتے ہی دھوم اچھا دی حیدر آباد کے علاقے حرسین آباد میں مبینہ پولس مقابلہ کراچی کا رہائشی ڈاکو مقابلے میں مارا گیا ساتھی فرار ہونے میں کامیاب ملزر سنگین وارداتوں میں ملزر برسر میرا اسماعیل خان کے علاقے مقیم شام بارش کے دوران میں پیش امام مرچد کے گھر کی چھت گر گئی دو بچے جہاں بھاگ جبکہ بیوی اور ایک بچہ زخمی زخمی ہزپتال منتقل راقے کے بعد علاقے کی فیضان سوگوار خیبر پختون فاہ حکومت کا صحت سہولت کارڈ پروگرام مردان میں مکمل طور پر ناکام صحت انصاف پروگرام کے لیے مختص نیچی ہسپتال میں معلوماتی کاؤنٹرز بند مریض دربدر کی چھوکریں کھانے پر مجبور ہٹلائنس آپ جان سکے ہیں بولٹن کا باقع داغاز کریں گے سب سے پہلے آپ کو ہوتا ہے کہ وزیراعظم آزاد کشمی راجعہ محمد فاروق حیدر خان نے کہا ہے کہ سیز فائر لائن کو جب چاہیں اپنی پاؤں تلے رونڈ ڈالیں گے ملک اگر ملک پاکستان کی سلامتی عزیز ہیں یومی ایک جہتی کشمیر کے موقع پر نکالی گئی رہلی کے اختتام پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیراعظم آزاد کشمی راجعہ محمد فاروق حیدر خان نے کہا مقبوضہ کشمیر کے عوام اتمنان رکھیں ملک اسلامیہ پاکستان اور آزاد کشمیر کے عوام ان کے ساتھ ہیں انہیں اکیلا رہی چھوڑیں گے وزیراعظم نے اس امید کا اظہار کیا کہ وہ دن آنے والا ہے جب ہم اپنے روحانی دار الخلافہ سری نگر اور اسلام آباد میں بے باق طریقے سے وقت کا ضائع کیے بغیر وزیراعظم راجعہ محمد فاروق حیدر خان نے مزید کہا ہماری جان مال سب کچھ حاضر ہے ان کشمیری بھائیوں کے لیے جو بھارتی وزار ان کا شکار ہیں وزیراعظم آزاد کشمیر نے بھارت پر واضح کیا کہ اسے کشمیر سے جانا پڑے گا انہوں نے کہا کہ آج پاکستان کے اچھارا کروڑا وام اور آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے شہری اور دنیا کی آزادی پسند قوتیں کشمیریوں کی جد و جہد کی حمایت کر رہی ہیں ڈسٹرکٹ انتظامیہ کی طرف سے جپٹی کمیشنر چکوال ڈاکٹر عمر جانگیر کی قیادت میں اظہار ایک جہتی کشمیر ریلی نکالی گئے شرکار ہل نے ہاتھوں میں پلے کارٹس اور بینرز اٹھا رکھے تھے جس میں بھارت کے خلاف مختلف ناری درج تھے کشمیر بنے گا پاکستان نہکتے کشمیریوں پر قتل و غارت اور ظلم و زیادتی کا بازار ختم کرو کے فلق جگاف ناروں سے فضاق گونچتی رہی ریلی ون فائف چوک سے شروع ہوئی اور بھون چوک کا پہنچ کر ایک بڑے جلسے کی شکل اختیار کر لگئی اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ڈپٹی کمیشنر ڈاکٹر عمر جانگیر اور ای ڈی سی آسم جاوید حاشمی نے کہا کہ پوری پاکستانی قوم پاک فوج کے ساتھ کھڑی ہے عالمی برادری نے حد تک کشمیروں پر اڈھائے جانے والے مظالم بند کرائیں منڈی بہودیب میں یومی اکجہتی کشمیر بھارت جا جا کشمیر سے نکل جا کے ناروں سے گونج اٹھا زلہ بھر میں سترہ سے زائد مقامات پر ریلیوں اور تقریبات منققت کی جا رہی ہیں زلہ کی سب سے بڑی کشمیر اکجہتی ریلی کا چہری روڈ سے نکالی گئی جو صدر بازار کالیج چوک سے ہوتی ہوئی پریس کلپ پہنچی شرکا کا ریلی نے بینرز اور پلیک کارڈز پی اٹھائے ہوئے تھے جن پر نارے درج تھے اس موقع پر انڈین پرچم کو زمین پر رکھ کر جوتے مارے گئے اور مقررین نے آزادی کشمیر پر تقریبیں بھی کی یوم اکجہتی کشمیر کے موقع پر ملک کے دیگر شہروں کی طرح جافر آباد میں بھی مختلف سیاسی اور سماجی جماعتوں کی جانب سے الگ الگ ریلیاں نکالی گئیں اور مودی سرکار کے خلاف اور کشمیری مسلمانوں کی حق میں نارے بازی کی گئی اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے مقررین نے کہا کہ کشمیر پاکستان کی شہر آگیا اور وہ دن دور نہیں کہ کشمیر پاکستان کا حصہ بن جائے گا اور کشمیری مسلمانوں کی قربانیاں ضرور رنگ لائیں گی مودی سرکار کشمیری مسلمانوں پر بربریت بند کرے پاکستان اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ ہے مظاہرین نے اقوام متحدہ سے مطالبہ کیا کہ کشمیری مسلمانوں کو آزادی کا حق دیا جائے یوم کشمیر کے موقع پر عراقین بار نے روز دیو سے گفتگو کرتے ہوئے کشمیر پاکستان کی شہر آگیا یہ کبھی بھی انڈیا کا حصہ نہیں ہو سکتا تفصیلات آسم ممتاز کی ریپورٹ میں ہاں یوم کشمیر بنایا جارہا اس حوالے سے ہم بات کریں گے عراقین بار سے کہ وہ کیا کہتے ہیں کشمیر کل بھی ہمارا تھا کشمیر آج بھی ہمارا ہے اور کشمیر انشاءاللہ تعالی پاکستان کا حصہ دلی طور پر اب بھی ہے اور جو یہ ایک ڈیوائیڈر لائن بنا کر ہم کو کشمیر سے علاقہ کرنے کی سہونی انڈیا کی سازش ہے ہم اس سازش کو ناکام بناتے ہوئے انشاءاللہ تعالی ہر محاج پر کشمیری بھائیوں کے حق کے خور ارادیت کی حمایت کرتے ہیں اور یہ خواہش کرتے ہیں کہ کشمیری بھائی ہمارے مسلمان بھائی ہمارا حصہ ہو اور ہم ان کا حصہ پاکستان کی شہرگ ہیں اور تمام اقوام کو اس کے بارے میں سوچنا چاہیے اور اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل ہونا چاہیے یوم کشمیر کے حوالے سے میں اتنا ضرور کہوں گا کہ ہم کشمیری عوام کے ساتھ ہیں اور ہم کشمیر اپنا حصہ لے کے رہیں گے پاکستان کی شہرگیاں اور اس کے لیے ہمارے حکومتی سطح پر جو اقوام متحدہ کی جو قرارداد ہیں اس کے اوپر عمل درامت کرنا چاہیے یقیناً حکومت پاکستان اس پر بالکل سنجیدگی سے یہ کام کر رہی ہے اور کشمیر جو ہے پاکستان کا حصہ ہے اور کبھی بھی وہ انڈیا کا حصہ نہیں ہو سکتا ایزے بھکلا یہ کہتے ہیں کہ کشمیر کے حوالے سے کیونکہ پاکستان جتنا مسلمان ہم لوگ ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں اور ان کو ان کا حق ملنا چاہیے کشمیر کے لیے ہمیں ہر محاذ پر اپنی اپنی کوشش کرنی چاہیے سب کوششیں بروکار لائی کمیر جو ہے ہمارے مسلمان مسلمان بھائی تو رہ رہے ہیں ان کے ساتھ انڈیا کئی سالوں سے زیادہ ہم ہر محاذ پر ہر لحاظ سے اپنی مسلمانوں کے ساتھ ہیں پاکستان زندہ بات پانچ فروری یوم کشمیر کے حوالے سے میں صرف یہ کہوں گا کہ اب وہ وقت آگیا ہے کہ ہم اپنی مسلمانوں کو بالائطاق رکھ کے انٹرنیشنل کورٹ میں مسلمان کشمیر لے جائیں اور وہاں جا کے اپنے کشمیری بھائیوں کو ثابت کریں کہ ہم مظلوم کشمیری عوام کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ کشمیر جو ہے وہ پاکستان فروری سے یہ کہوں گا کہ کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے یہاں سے ہمیں پانی نہیں ملتا بلکہ ہمیں سانسے ملتی ہیں یوم کشمیر سالہ سال سے منایا جا رہا ہے اور یہ ازادی کشمیر تک منایا جاتا رہے گا کیمرہ مین شہداد عمد بھٹی کے ساتھ آسم ممتاد روز نیوز لیا قطپور جماعت اسلامی کلور کورٹ کے زیرے تمام یوم احجیتی کشمیر کے سلسلے میں کلور کورٹ کی پرانی کمیٹی سے کشمیر ریلی نکالی گئی گئی شرکہ نے ریلی سے غذاب کرتے ہوئے کہا کہ مقبوضہ کشمیر رابہ انڈین فورسز نے بن چکے ہیں انہوں نے کہا کہ دنیا بھر کے مسلمان مظالم کا شگار ہے مسلم ممالک کی خاموشی مانی خیز ہے اس موقع پر ریلی میں سیاسی سماجی مذہبی شخصیات سمیت شہری بچوں نجواروں نے بڑی تعداد میں شرکت کی ریلی کے اختتام پر کشمیروں کے ازادی بلک کی سلامتی ترقی کی دعا بھی کی گئے پورے بلک کی طرح کوہارٹ میں بھی ایک جہتی ہے کشمیر کی تقریبات کے نقاط کیا گیا اس حوالے سے سب سے بڑی تقریب علاقہ بنگش کے سب سے باروف سماجی شخصیت مالک افتخار حسین چیرازی نے منعقد کی مزید تفصیلات محمد یاسین کی اس ریپورٹ میں پانچ فروری یوم ایک جہتی کشمیر کے طور پر منانے کے لیے کوہارج تحسین پیش کیا زلی حکومت کے بینر تلے پشاور چوک سے چوک شہیدان تک واق کیا اور کشمیر کی حق خدرالیت میں نارے لگائے کشمیر بلے گا پاکستان کشمیر بلے گا پاکستان اس حوالے سے سب سے بڑی تقریب علاقہ کچھا پکا میں منعقد ہوئی جس کا احتمام معروف سماجی شخصیت ملک افتخار حسین شرازی نے کیا تھا مذکورہ تقریب میں ہر مکتب فکر اور سیاسی جماعتوں نے ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو کر کشمیری بھائیوں کے ساتھ دینے اور ان کی حمایت کا اعلان کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج کے دین پانچ پروری کا جو دین تھا اس کے حوالے سے ہم کشمیریوں کے ساتھ یک جہتی کا زندہ ثبوت ہم دے رہے ہیں کہ چونکہ ہم نے یہ جو پروگرام کیا ہے ہم کشمیریوں کے ساتھ ہے اس کے ساتھ شانہ بشانہ اہلیان کوہٹ نے ثابت کر دیا ہے کہ چاہے ان کا تعلق کسی بھی جو مات تب کے یا فر کے سے ہو مگر جب بات کشمیری کی ہوگی تو وہ سب یک زبان ہوں گے اور دشمن کے لیے سیسا پلائی دیوار ثابت ہوں گے کیمرامین مبین آمان کے ساتھ محمد یسین روز نیوز کو ہٹ اب ہی آپ کو بتائیں گے کشمیریوں سے یک جہتی کے لیے دھولہ اپنی بارات ہی چھوڑ کر ریلی میں پہنچ گیا اور کشمیریوں سے اپنی محبت کا اظہار کیا دھولن والے بارات کا انتظار ہی کرتے رہے شرکہ سے خطاب کرتے ہوئے دھولہ نے کہا کہ میں نکاح کے دن اس خاص دن میں اپنے کشمیری بھائیوں کو نہیں بھولا اپنے نکاح سے زیادہ مجھے کشمیری ریلی میں آنا ضروری لگا میں اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ ہوں کشمیریوں پر ظلم کے خلاف ہم ہر وقت ہر جگہ آواز اٹھانے کے لیے تیار ہیں کشمیر ایک جنت ہے اور اس جنت پر مسلمانوں کا حق ہے ہم سب اپنے کشمیری بھائیوں کے لیے ساری خوشیہ قربان کر دیں گے اور ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے ساری بھارات اور دلہن والے دلہا کا انتظار کرتے رہے اور دلہا واقر علی کشمیروں سے محبت کا اظہار کرتا رہا یوم ایک جنتی ہے کشمیر کے حوالے سے ہی بات کریں گے سہون شریف میں جمعیت علماء اسلام پاکستان نورانی گروپ کی جانب سے کشمیری عوام سے اظہار ایک جہتی اور بھارتی جہاریت کے خلاف احتجاجی ریلی نکالے گئی ریلی کے شرکہ سے خطاب کرتے ہوئے علامہ محمد معشوق مچددی نے کہا کہ کشمیری عوام اب بھارت سے آزادی چاہتا ہے اقوام متحدہ بھارتی جہاریت کا سختی سے نوٹس لے کشمیر کی آزادی کے سوائے خطے میں امن ممکن نہیں ہے کشمیری عوام کے ساتھ آج ایک جہتی کے طور پر احتجاج کر رہے ہیں عالمی برادری کشمیر مسئلے پر نوٹس لے آج پاکستان بھر میں مقبوضہ کشمیر پر بھارت کی جہاریت اور کبزے اور کشمیری بھین بھائیوں کے ساتھ اظہار ایک جہتی کا دن بھی منایا جا رہا ہے پاکستان میں دن گزشتہ ستائیس برسوں سے منایا جا رہا ہے دیپالپور میں اس حوالے سے ایک ریلی کا نقاط کیا گیا جس میں مختلف سکولوں کے طلبہ اور سیول سوسائیٹی شماد اسلامی اور شہریوں کی بہت بڑی تعداد نے شرکت کی جہاں مقررین نے خطاب پاکے دوران مسئلہ کشمیر کے پس منظر پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ بھارتیوں کے مظالم اور لاکھوں نجوانوں عورتوں اور بچوں کی شہادت بھی کشمیروں کے حوصلے پست نہیں کر سکی اور وہ ہر دن کے ساتھ وازادی کے حصول کے لیے دھڑا دھڑ اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کرتے آ رہے ہیں اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے شرکا نے کہا کہ اقوام منتحدہ کو ساری دنیا کے ظلم نظر آتے ہیں لیکن کشمیریوں پر ہونے والے مظالم نظر کیوں نہیں آتے انہوں نے کہا کہ کشمیر کا مسئلہ صرف کشمیریوں کا نہیں بلکہ پاکستان کا مسئلہ ہے کشمیر کا مسئلہ کشمیری بھائیوں کی امنگوں کے مطابق حل کرنا عالمی آمن کے لیے ضروری ہے انہوں نے کہا کہ کشمیر قوس کے لیے متحد ہو کر جدل جہد کی جائے ملک کے دیگر علاقوں کی طرح مردان میں بھی کشمیر جے کے حوالے سے اور کشمیریوں کے ساتھ اثار ایک جہدی کے لیے مختلف جماعتوں کی طرف سے ریالی نکالی گئی اس موقع پر مقارنین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کشمیر اٹو ٹنگ ہے ہمارے دل کشمیری بھائیوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں کشمیریوں نے جہد و جہد آزادی کے لیے اپنے خون کے نظرانے پیشکے ہیں اور ان کی قربانیاں ضرور رنگ لائیں گے اور کشمیری بھائیوں کے ایک دن ضرور آزادی ملے گی کشمیر پاکستان کی شیر اگر ہے کشمیر کا مسئلہ کشمیری عوام کیوں منگوں کے مطابق حل ہوگا اقوام متحدہ نے کشمیریوں کو اس تسواب رائے کا جواب دیا تھا اس پر عمل درامت نہ کروا کے کٹ پوتلی کا کردار ادا کر رہی ہے بلک بر کی طرح ٹوبا ٹیک سنگ میں بھی کشمیری عوام سے ازارہ یکجہتی کے لئے ریلیو کا نقاط کیا گیا تبصیلہ ٹوبا ٹیک سنگ سے میاں محمد عرفان کی اس ریپورٹ میں ٹوبا ٹیک سنگ میں جماعت سلامی یوتھوینگ کے زیر احتمام یوم جکجہتی کشمیر ریلی نکالی گئی جس کی قیادت زلی صدر جماعت سلامی ڈاٹر زہر ستار نے کی شرکہ ریلی نے مختلف پلیکارڈ بینر اور کتبے اٹھا رکھے تھے جس پر کشمیر کے ساتھ ازارہ یکجہتی کے نارے درج تھے شرکہ ریلی کے دوران کشمیر بنے گا پاکستان کے نارے لگاتے رہے جو کشمیر میں جو تحریک جو ہے وہ عروج پکڑ رہی ہے اس میں ہم برپوت ریکیزن کے ساتھ ہیں ان کی حطرہ کی سیاسی سماجی اور ثقافتی اور حطرہ ثقافتی سطح پر ہر جگہ پر ہم ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور جہاں ہماری ضرورت ہے ہم ان کا ساتھ مکمل دے رہے ہیں اور انشاءاللہ یہ انڈیا کے قبضے سے اس کو ازاد کروا کر رہیں گے میں سمجھتا ہوں کہ جب تک مسلم بلاک نہیں بنتا اور سارے مسلمانوں کے دل کسی بھی مسلمان کی تقلیف پر نہیں دڑکتے یہ چیزیں یہ مسائل حل نہیں ہوں گے اور یہ بات میں بالکل کلیر لی کہنا چاہتا ہوں کہ جب تک کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوگا تو کوئی بھی مسئلہ خواب و برما کا ہے خواب و پلسطین کا ہے خواب و مصر کا ہے وہ بھی حل نہیں ہوگا جب ایک جگہ پہ کامیابی ہوگی تو انشاءاللہ تعالیٰ کفار کو جو کہ ہر مسلمان کو صرف اسی لیے زخمی کرنا چاہتے ہیں نقصان پچھانا چاہتے ہیں کہ وہ مسلمان ہیں دوسری یوم جکجہتی کشمیر ریلی پی ٹی آئی کی جانب سے میونسپل کمیٹی سے نکالی گئی جس کی قیادت صدر ویسٹ ریجن پنجاب چودری محمد شفاق میاں کاشو شفاق چیئرمین میونسپل کمیٹی گلام نبی مٹھو سیٹی صدر آرف جہاں باز قاضی نے کی شرکہ ریلی نے جنڈے اور پلے کارڈ اٹھا رکھے تھے جس پر کشمیریوں کے ساتھ اظہار جکجہتی کے نارے درج تھے کیمرامین محمد اشرف کے ساتھ میاں محمد ارفان روز نیوز ٹوبا ٹیک سنگ ابھی آپ کو دائیں کہ نصیر آباد میری یوم ایک جہتی ہے کشپیر ڈے نہائی جوش و جذبے کے ساتھ منایا کیا اس موقع پر ڈپٹی کمیشنر نصیر آباد نصیر خان ناصر نے کہا کہ نہیتے کشمیریوں کے ظلم و ستم کے خلاف ہمیشہ حکومت نے آواز بلند کی ہے دوسری تقریب سے خطاب کرتے ہوئے جماعت اسلامی کے صوبائی جنرل سیکریٹری بشیر احمد نے کہا کہ کشمیر پاکستان کی شہر اگ ہے ہم اس کو کبھی بھی ختم نہیں ہونے دیں گے خیرپور میں یوم ایک جہتی کشمیر پر سیول سوسائٹی کی جانب سے ریلی نکالی گئی ایوان صحافت میں بھی تقریب کا انکات کیا گیا لالا غفار شیخ نے اپنے خطاب میں کہا کہ بھارت کشمیر میں معصوم بچوں اور عورتوں پر تشدد اور ظلم کر رہا ہے انہوں نے کہا کہ موڈی کو کشمیر میں مظالم بند کرنا ہوں گے کشمیر پاکستان کا حصہ ہے کشمیر جلد آزاد ہوگا پاکستان کے کروڑا عوام کشمیروں کے ساتھ ہیں نیا غلام حسین فاطح نے اپنی تقریب میں کہا بھارت کی دہشتگردی کو چلنے نہیں دیا جائے گا کشمیر کے مسئلے پر دنیا کے مسلمانوں کو متاہد ہونا ہوگا اور کشمیر کے جد و جہد آزادی میں ساتھ دینا ہوگا انہوں نے کہا کہ بھارت کی درندگی جلد ختم ہوگی اور کشمیر پاکستان کا حصہ بنے گا ابھی آپ کو دائیں کہ نواب شاہ میں مختلف جماعتوں کی جانب سے یوں میں یک کشمیر یک جہتی ریلی پر نواب شاہ سے نکالے گئے جو شہر کے مختلف علاقوں سے گزرتی ہوئی نواب شاہ پریس کلپ پہنچے اس موقع پر اہنماوں کا کہنا تھا کہ بھارت نے مقبوضہ کشمیر پر کئی سالوں سے غازبانہ قبضہ کر رکھا ہے اور تقسیم برے سغیر سے لے کر اب تک وہ کشمیری عوام کی نسل کو شکر رہا ہے بھارت نے مقبوضہ کشمیر میں ظلم و بربریت کی انتہا کر دی ہے اپنی آزادی کے لیے صدا احتجاج بلند کرنے والے نہتے کشمیری عوام پر بھارتی فوج کی جانب سے پیلٹ گنز جیسی محلق ہتھیار استعمال کر کے انسانیت کی تظلیل کی جاری ہے اب بھارت کشمیریوں کی جدو جہد سے باکلاہٹ کا شکار ہو کر پاکستان پر الزام اور حملے کی دھمکیاں دے رہا ہے جنگ کوئی اچھی بات نہیں ہے لیکن اگر بھارت نے کسی قسم کے جاریت کی کوشش بھی کی تو قوم وطن کے حفاظت کے لیے پاک فوج کی شانہ بشانہ ہو کر بھارت کو مو توڑ جواب دے گی بولٹن میں خبریں اور بھی ہیں شامل کریں گے اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے روزنگر میں خوشاں مدید ملک بھر کی طرح ڈسکا میں بھی یوم اکجہتی کشمیر جوشو خروش کے ساتھ منایا گیا ریلی سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے کہا کہ کشمیر پاکستان کی شیرہ گیا اور اس کے آزادی تک قطعے میں ام کا قیام ممکن نہیں حاصل بھارت اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ایک کروڑ سے زیادہ کشمیروں کے حق خود ارادت کو تسلیم کریں اور وہاں رائے شماری کا اعلان کریں گزشتہ ساتھ دھائیوں سے بھارتیا فاج نے حد تک کشمیریوں پر ظلموں سے تمڑا کر انہیں آزادی کے حق سے محروم رکھے ہوئے ہیں ملک بھر کی طرح وزیر آباد میں بھی یوم اکجہتی کشمیر منائے گیا اس سلسلے میں جماعت اسلامی کے زیر احتمام کشمیر ریلی کا انقاط بھی کیا گیا مزید تفصیلات وزیر آباد سے نصار احمد کیس رپورٹ میں جماعت اسلامی کے زیر احتمام بھارتی ہواج کے ظلم و ستم کا نشانہ بننے والے کشمیری بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کی غرص سے نکالی گئی ریلی کا آغاز سلامک سینٹر سے ہوا مین بزار ریل بزار اور سرکرل روڈ سے ہوتی ہوئی ریلی چہری چونک میں پہنچی جہاں الحدمت فانڈیشن محمد مشتاق بار نے روزنیو سے گفتگو کرتے ہوئے کہا پاکستان ایٹامک پاور ہے یہ پورے کے پورے امت مسلمہ کی نہیں بلکہ پوری پوری مظلوم انسانیت کی قیاد کر سکتا ہے ہم حکومت وقت سے مطالبہ کرتے ہیں یہ مسلمانوں کی قیادت نہ کرے پوری کی پوری مظلوم انسانوں کی قیادت کرے وہ انسان جو امریکہ کی بربریت کا شکار ہیں اس وقت دنیا میں سب سے بڑا دہشتگت امریکہ ہے اور سب سے زیادہ جو خون بہرہ ہے یہ مسلمان کا بہرہ ہے زمان حیدر چیما نے کہا کہ طاقت سے کسی کے حق کو دبایا نہیں جا سکتا اور اس موقع پر میں عالمی اداروں کو اس بات کی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ کشمیر کے اندر جو مسلمانوں کے ظلم و ستم ہو رہا ہے وہ اس کا نوٹس لیں اور کشمیری مظلوم مسلمانوں کو کشمیر کے اندر جو مظلوم مسلمان ہیں ان کے رہائی کے لیے کوشش کریں ریلی میں شریک سینکڑوں افراد کشمیر بنے گا پاکستان پاکستان زنداباد اور ہندوستان مرداباد کے نعرے بھی لگاتے رہے کیمرامین رو فربانی کے ساتھ نسار احمد روز نیوز وزیر آباد میرپور خاص میں بھی کشمیری بھائیوں سے اظہار ایک جہتی کے لیے ریلیوں کا انکات کیا گیا ریلی میں شریک مساہرین نے ہاتھوں میں پلیکارٹس اور پینلس اٹھائے ہوئے تھے جس پر بھارتی فوج کی معصوم کشمیروں پر ڈھائے جانے والے مظالم بند کرنے اور کشمیروں کو آزادی دینے جیسے مطالبہ درست تھے وہ ظاہرین سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کشمیر پاکستان کی شہرہ گیا اور کشمیری ہمارے بھائی ہیں بھارتی فوج بے گناہ ہمارے کشمیری بھائیوں کو شہید کر رہی ہے ان پر مظالم ڈھا رہی ہے ہم اقوام متحدہ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ فوری بھارتی مظالم کا نوٹس لیتے ہوئے ظلم بند کرائے اور کشمیریوں کو آزادی دلائے ہم کشمیری بھائیوں کی جد و جہد آزادی کو حمایت کرتے ہیں اور کشمیریوں کے قاتل کی مضمت بھی کرتے ہیں مقبوضہ کشمیر ہندوستان کا نامکمل ایجنڈا ہے جبکہ سلامتی کانسل کا سب سے پرانا حل طرف تنازہ ہے گورمنٹ ڈگری کالج لیاقت پور میں یوم کشمیر کے حوالے سے سیمینار منقد ہوا جس میں لیاقت پور کے وقلات سیاسی اور سماجی شخصیات اور کالج کے طلبانے بھی شرکت کی آسم ممتاز کے رپورٹ گورمنٹ ڈگری کالج لیاقت پور میں یوم کشمیر کے حوالے سے سیمینار منقد ہوا جس میں مہمانے قصوصی راشر رفیق چودری اور کاری سعید آمد ڈاکٹر محمد اقبال وسیر حاجی محمد یامین پروفیسر محمد افضل پروفیسر رانہ اختر اور دیگر طلبہ طلبات نے خطاب کیا مقرعین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم ایک قوم بن جائیں تو مسئلہ کشمیر حل ہو جائے گا کشمیر کے بغیر پاکستان ناممکن ہے اور ازادی کشمیر کے لیے کشمیریوں کی قربانیاں رائے گاں نہیں جائیں گی کشمیر پاکستان کی شہراغ ہے اور جس سے ہم علیدگی کا تصور نہیں کر سکتے اور کشمیر کی ازادی کے لیے کامیابی تک کشمیریوں کی حمایت کرتے رہیں گے کشمیر بنے گا پاکستان بولا دمائن سب کشمت کی توقعوں کے سامنے سب حراری پرچن ملانہ 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 جائیں گے ہیں کشمیر بنے گا پاکستان وہ کہاں کی باغیوں کے خلق شگاہ نامتے عوانہ کی ہے کشمیر بنے گا پاکستان ہم ہر بات میں جگا جگا ہم ہر بات میں جگا پاکستان ہم سب ہی ہے بلوڑی ہے بکون ہے سرائی ہے بجرہ کی ہے لیکن چوہ آدھا کی ہے کشمیر کی تو ساتھ جہتے ہیں کشمیر بنے گا پاکستان اس سمینار میں لیاقتپور کے وکلا سیاسی و سمجھاجی شخصیات کالج کے سٹوڈنٹ بھی موجود تھے کیمرمن شہداد عمد بھٹی کے ساتھ آسف ممتاز رو نیوز لیاقتپور یوم ایک جہتی کشمیر کے موقع پر کشمیریوں کے ساتھ اظہار ایک جہتی کے لیے پاکستانی بچے بھی سر فہرست رہے جا فراباد کے مختلف تعلیمی داروں میں تقریبات کے نقاط کیا گیا تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے کہا کہ کشمیری مسلمانوں کی قربانیاں ضرور رنگ لائیں گی پاکستان کا بچہ بچہ کشمیر کے ساتھ ہے اور وہ دن دور نہیں کشمیر بہت جلد پاکستان کا حصہ بن جائے گا مودی سرکار بجدلانہ کاروائیوں سے کشمیروں کے حوصلے پس نہیں کر سکتی ایٹمی صلاحیت رکھنے والے پاک فوج کے جوان انڈین آدمی کو نیزتو نابود کر کے کشمیر میں پاکستان کا سب جلالی پرچم لہرائیں گے اور ہم اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ مل کر آزادی کا جشن منائیں گے پانچ فروری یوم آزادی کشمیر کے حوالے سے بھکر میں مرکزی تقریب گورنمنٹ مارل ہائی سکول بھکر میں مراخت ہوئے پروکار تقریب میں سکول کے بچے اور بچیوں نے خوبصورت چابلوز اور میری نغمے بھی پیش کیے آزادی کشمیر کے حوالے سے پرفارم کرنے والے بچوں نے خوبصورت لباس بھی زیبتن کیے ہوئے تھے اس کے علاوہ کشمیر کی ثقافت کو بھی اجاگر کیا گیا آزادی کشمیر کے حوالے سے تقریب میں شرکا کا جذبہ بھی دیدنی تھا اور تمام شرکا کا بھارتی ظلم و بربریت کے خلاف یک زبان ہو کر اظہار بھی کرنا تھا وزید خبر شامل کریں گے آپ ساتھ رہیے پھل اس کے مطابق مارے جانے والے جاکو کی شناک جواد اور بلال مقزی کے نام سے ہوئی ہے جو کہ ملیر کراچی کا رہائشی ہے اور پولیس کو سنگین مقدمات میں بھی مطلوب تھا پولیس نے سیور ہسپتال منتقل کر دیا درجنوں سنگین مقدمات میں پولیس حراست سے فرار ہونے والا اشتیاری کو سی آئی اے نے پاکستان ایران بورڈر کے قریب سے ہی گرفتار کر لیا نسٹرک پولیس آفیسر عمر سلامت نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے بتائے کہ پولیس حراست سے فرار ہونے والا سنگین وارتاتوں میں مطلوب اشتہاری ملزم چاند روس قابل پولیس نے حراست میں لیا تھا جو عدالت میں ریوارڈ کے بعد واپس جا رہا تھا پولیس تھانا صدق حراست سے فرار ہو گیا جس پر خصوصی ٹیم تشکیل دی گئی ہے اور سی آئی کی ٹیم نے انتق میند سے انفارمیشن کی جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے پاکستان احران بورڈر کے قریب سے درش ہیں نیرہ اسماعیل خان کے علاقے مقیم شام بھارش کے دوران میں پیش شما مجد کے گھر کی چھت گرنے سے اس کے دو بچے جامبہ جبکہ بیوی اور ایک بچہ زخمی ہو گیا زخمیوں کو سیول ہسپتال ڈیرہ داخل کر دیا گیا دیرہ اسماعیل خان شہ سے قریب واقعہ علاقہ مقیم شام بارش کے دوران پیش شما مجد کاری قدیر کے گھر کی چھت اچانک ہی گر گئی جس سے کاری قدیر کے دو بچے ملبے کے نیچے دب کر جامبہ حق ہو گئے جبکہ اس کی بیوی اور ایک بیٹا زخمی ہو گئے موقع پر موجود اہلی علاقہ نے ان کو سیول ہسپتال ڈیرہ پہنچایا واقعے کے بعد علاقے میں فضا سوگوار ہو گئی خیبر پکتن خواہ حکومت کا صحت سہولت کارٹ پروگرام مردان میں مکمل طور پر ناکام ہو گیا انصاف حکومت میں مریضوں کے ساتھ بینصافیوں کا سلسلہ اور روش پر ہے صحت انصاف پروگرام کے لئے مختص نیچے اسپتال میں معلوماتی کارٹ بند پڑے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ صحت انصاف کارٹ کی حیثیت صرف کارٹ ہی رہ گیا ہے دوسری جانب نیجی اسپتالوں میں صحت انصاف اور صحت سہولت پروگرام کی بندی سے مریض در بدر کی ٹوکریں کھانے پر مجبور ہیں جبکہ تبدیلی واری سرکار اور منتقب دمائے میں خاموش تماشائی کا کردار ادا کر رہے ہیں مریضوں کے لوائقین نے خیبر پختنخواہ حکومت سے حقیقی تبدیلی لانے کا مطالبہ کیا ہے روز دیوز پر خبر نشر ہونے کے بعد جاوزاد کو خاتم کرانے کے لئے چیئر بین میونسیبل کمیٹی نے تاجر بادری سے مشاورت کی اور کچھ منڈی کے مارکیٹوں کا وزٹ کیا شہریوں نے روز دیوز کے چیئر بین اس کے نیازی اور روز نیوز ٹیم کی اس کاوشوں کو بھی سرہا ہے لیاقت پور میں دکانوں کے سامنے بڑھتی ہوئی تجاوزات سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے روزانہ حادثات معمول بن گئے روز نیوز پر تجاوزات کی خبر نشر ہونے کے بعد چیئر من میونسیبل کمیٹی نے کچھ منڈی میں موجود مقامی ہوتل میں مرکزی تحصیل انجمن تاجران کی عہدے داران سے تجاوزات کو ختم کرانے کے حوالے سے مشاورتی میٹنگ کی اور پھر کچھ منڈی میں موجود مارکٹس کا وزٹ کیا جہاں پر دکانداروں نے دکانوں کے سامنے سامان رکھے ہوئے تھے جس سے ٹرافک و مشکلات کا سامنا پیش آ رہا تھا جس پر چیئرمن میونسیبل کمیٹی راشد رفیق نے تاجر برادری سے مشاورت کر کے تجاوزات کو ختم کرانے کا فیصلہ کیا ابھی آپ کو ہوتا ہے کہ راول پنڈی میں قانون راوز کرنے والداروں کی خاموشی چند مسلح افراد انسانت کی تظلیل کرتے ہوئے قانون کی دھجیاں اڑا دی راول پنڈی میں قانون راوز کرنے والدار خاموش گھنڈا گردی اپنے عروش پر چند مسلح افراد نے قانون کی دھجیاں اڑا دی دیندہار انسانوں سے جانوروں جیسا سلوک جبکہ جیسے انسانت بھی شرما جائے چند مسلح افراد سیاسی جماعت کا نام استعمال کرتے ہوئے ایک شخص کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا گلے میں رسی ڈال کر گھزیٹ آ گیا آپ یہ تباہ مناظر اس وقت روز جوش کی سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں یا انسانیت سوال کرتے ہیں کہ انصاف آخر کہاں ہے ابھی آپ کہتا ہیں کہ رحیم ارخان چیئرمن بلدیا کا تجاوزات کی آرڈ میں دکانداروں اور ریڑی بانوں کے خلاف فاکار وائی کاروباری اثرات اور چھوٹے دکانداروں نے چیئرمن بلدیا کے خلاف احتجاج کیا تب صلات غلام عباسکس ریپورٹ نے رحیم ارخان میں چیئرمن بلدیا نے چھوٹے دکانداروں اور ریڑی بانوں کا جینا دو بر کر دیا پجاوزات کی آرڈ میں لاکھ روپے کی مالیت کا سمان ضابط کر کے سبزی فروت بیچنے والے ریڑی بانوں کو بے روز کر دیا گیا ہے کرون روپے کا کاروبار کا مرکز فیصل مارکٹ کی دکانوں کو بھی مصمار کرنے کا منصوبہ بنایا گیا ہے جس کے خلاف ہزاروں کی تعداد میں شہریوں نے ظلم سے تانگا کر احتجاج کرتے ہوئے چیئرمن بلدیا اور عملہ کے خلاف اپنے مسائل کے حل کے لیے سابق ایم میں نے پپلس پارٹی چودری جوید اکبال وڑیچ کو دعویٰ دے کر صورت حوال سے اگاہ کیا وہ ووٹوں سے نہ ایم میں نے بنے ہیں نہ وہ چیئرمن بنے ہیں اس لیے وہ دھاندلی کی پیداوار ہے لوگوں نے پپلس پارٹی کو منڈیٹ دیا جیسے آپ بھی سمجھتے ہیں جو انہوں نے شب خون مارا ہمارے زلے کی حکومت پر وہ سب لوگوں کو پتا ہے مگر میں کہتا ہوں کہ یہ کریں آپ شہر کی صفائی کریں مگر یہ بیروزگار ریڑی بان گریب مزدور پسان یہ کہاں جائیں میں ان کا تحفظ کروں گا ان کو آلٹرنیٹ جگہ دیں اگر نہیں دیتے تو پھر یہ یہاں ہی کھڑے ہوں گے جوزری جوید اکبال وڑیچ نے شہریوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وہ غریب عوام کا بھارپورت ساتھ دیں گے اور متبادل جگہ ملنے تک فرحصل مارکیٹ کو مسمار ہونے نہیں دیں گے جب تھا کہ یہ باز آ جائیں مگر یہ باز نہیں آ رہے میں میری پوری پارٹی پر پس پارٹی آج اعلان کر کے جا رہی ہے کہ اگر آٹھ دن میں انہوں نے یہ ان کے مسئل حل نہ کیے تو پھر ہم سڑکوں پہ ہو گے ہم ڈی سی اور ڈی پیو کے دفتروں کے سامنے دھرنا دیں گے انہوں نے حکومت اور چیئرمین بلدیہ کو خبردار کرتے ہوئے کہا اگر ظلم بند نہ کیا گیا تو ہزاروں شہروں کے ہمرا چیئرمین بلدیہ کا گراہو بھی کریں گے کیمرامین راب نواز کے ساتھ قلام ابباد روز نیوز رحیم یرخان خبریاں اور بھی انشامل کریں گے اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہی ہے روز نگر میں خوش آمدید ساہیوال تھانا فرید ٹاؤن کے علاقے میں شک کی بنا پر پولیس کا چھاپا دروازے توڑ کر گھر میں داخل ہو گئی کوئی چیز برامد نہ ہوئی تو معذرت کر کے چلتے بنے اہل محلقہ پولیس گردی کے خلاف پر زور احتجاج وزید تفصیلات ساہیوال سے شکیل خان کس ریپورٹ میں ساہیوال تھانا فرید ٹاؤن کے علاقہ ترانوہ سکسار کے رہیشی ممتاز کے گھر پولیس نے شک کی بنا پر ریٹ کی درانے تلاشی گھر سے کچھ نہ ملا مگر چند روز بعد ممتاز کی بیٹی کی شادی کے جہز کا قیمتی سامان پولیس نے غائب کر لیا گھر میں مجود دری سیمی ہوئی خاتون نے روز جنس کو بتایا میں لیٹی ہوئی سکتے ہیں میری بچی گئی دروازہ کھڑکیا میری بچی گئی انہاں نے کیا کہ بھی اپنے ابو نے پہ جو انہیں کیا کہ ابو کار رہنے گئی انہاں کے مندو دستان آئی ہے انہاں جنہاں جنہاں مہنگئی ہیں انہاں جنہاں دروازہ توڑکے اندر آگئے بچی کا نبات میزی کیتی میری بچی شادی ہے تھوڑے دنی رہ گئے میری بچی شادی پہلے دستو پولیس انتر آگئی گھر میں داخل ہو گئی تو پھر مافی سوری کر کے وہ چلے گئے بس ہاں وہ سوری کر کے چلے گی لیکن سوری کا کیا کرنا جب عزت تو نینہ رہی سکسر کے سیاسی سماجی کارکن سکلین جرنے پلیس کی گھنڈا گردی بڑی اس ریٹ کے خلاف پر زور مضامت کرتے ہوئے کہا ساہیوال پلیس کے پاس لیڈیس پلیس موجود ہے پھر بھی چند پلیس اہلکار گروں میں گز جاتے ہیں اور باپ پردہ خواتین کو بے عزت کرنا ان کی عادت بن چکا ہے جو ہم اب برداشت نہیں کریں گے سکلین جٹ کا کہنا تھا ایسے جو سے میں نے بات کی تو ایسے جو وری ٹان کا کہنا تھا اس ریٹ کے مطلق مجھے کوئی اطلاع نہیں ہے بدماش تو یہ لوگ آنا جو قنون کے محافظ ہیں انہوں نے ادھر آ کے جگہ گری کیا ترانوہ سکسار میں بہت بڑی زیادتی کی ہے اور انہوں نے ادھر سے کچھ چیزیں تھی گری لوں جس میں پیسے اور سونا یہ اٹھا کے لے گئے ہیں اور ان کے خلاف جو بھی ہمارے ترانوہ سکسار والے لوگوں سے ہوا ہم ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ ضرور کریں گے میرے کار زیادتی کیتی ہے کارنی سے بچیاں سے بچیاں نال بھی زیادتی کیتی ہے اور انہوں نے چندہ چندہ بھی ماریاں روز نیوز کی ٹیم تھانہ فریڈڈون پہنچی تو پولیس اہلکاروں کا یہی کہنا تھا کہ اس ریٹ کے بارے میں ہم نہیں جانتے اہلِ علاقہ نے وزیراعلا پنجاب سے ان پولیس اہلکاروں کے خلاف سخت کاروائی کی اپیر کی ہے جو لیڈنز پولیس کے بغیر گھروں میں ریٹ کر کے باپ پردہ خواتین کو بہزت کرتے اور گندی گالیاں دیتے ہیں کیمیرامین بابر علی کے ساتھ شکیل خان روز نیوز سہیواز آخر میں کچھ بات کریں گے موسم کی میدان علاقوں پر بارش اور بالا علاقوں پر برفاری موسم میں ڈرامائی تبدیلی لے آئی جس کے بعد سردی کی شدت میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے تفصیلات لہر دیل سے ملک فیس کی ریپورٹ میں ملکن ڈیویجن کے میدانی علاقوں پر بارشوں کا سلسلہ تحال جاری جبکہ بالای علاقوں پر برباری بھی جاری ہے میدانی علاقوں پر بارشوں اور بالای علاقوں پر برباری نے موسم میں ڈرامائی تبدیلی لے آئی ہے جس کے بعد سردی کی شدت میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے لوگوں نے گرما گرم کانوں کا روخ اختیار کیا ہے ملک کی دیگر حصہ کی طرح ملکن ڈیویجن میں بھی گیس کی پریچر میں کمی آگئی کی وجہ سے لکڑی کے مانگ بڑھ گئی تو بیپاریوں نے لکڑی کے دام بھی بڑھا دی جس سے عوام میں پریشانی کے لہرے دوڑنے لگی ساتھی ریپورٹر گولو سین کے ساتھ ملک فیض روز نیوز ملکن ڈیویجن ایسی کے ساتھ ہی روز نگر کے اختتام بوا چاہتا ہے ایک بریک کے بعد حاصلوں کے اٹھلائیں اس کے ساتھ آپ جڑے رہیے روز کے ساتھ موسیقی